واللہ ہم جانتی تمہارا ملہ مدرس میں ڈپا ڈپ ڈپ کرتا ارحب ارحب یا محبوب یرکبون یا رسول اللہ اگر اسلام نہیں سکاتی تو تمہارا ملہ کئی کو کرتی میاں ارے تو ٹھیک ہے نا ہم کو سناتنی دیتا تو تمہاری پچھوانے میں کئی کو لگتی ارے چلو سناتنی تو ہم کو بس پیسہ لیتی تم تو اپنے ملہ کو تشریف بھی دیتی اور بات تم کرتی ہم سے اخلاق اور بات کرنے کا واللہ ہم بہت عزت سے بات کرتی تم سے پتھان تم ہمارا دل توڑتی میں بھی تو خان یہی کہتا ہے کہ تم خود پرسنل ٹیک کرتا ہے پھر روٹا ہے جب ہم بولتا ہے تو ابھی ہم آئیسا ہی بولے گا کیونکہ تمہارا سکرپچر ہم آئیسا ہی لکھا کیا سمجھا میاں جی سچا مسلم جی میرا سوال تو آپ کو پتائی ہوگا آج کا کیا ہے پہلے تو آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے خوش آمدین میرا آج کا سوال ہے جناب میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے مسلمان بچوں کو ایکس مسلم آپ کو نہیں پتا کیا دی جاتی ہے دین کی تعلیم دی جاتی ہے دین کی دین کی تعلیم دی جاتی ہے مجھے تو پتا ہے لیکن اگر میں بتا دوں گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا میرا بتانا اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا دی جاتی ہے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے جھوٹ کی تعلیم نہیں دی جاتی جو آپ دے رہے ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں آئی شبھے پھر کبھی آپ کو possible ہو تو آپ جھوڑیے گا اس ٹریم میں اچھا بھائی ایک واپ داری ابھی تک تو میں نے کچھ بولا نہیں ہے تو اسی لئے میں نے نہیں بولا تھا کیونکہ مجھے بتاتا آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچھلے میں نے نہیں بولا آپ بچھلے میں نے آپ سے پوچھا تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ابھی تک تو جھوٹ آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کچھ دعویٰ کیا نہیں سمجھے نہیں آپ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سارا جھوٹ پر ممنی ہے تو مجھے جھوٹا ثابت کر دیں اور مجھے بتائیں آپ کے مدرسوں کے اندر سنیں آپ کے مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے جی کاری صاحب میں اصل میں میں تو پاگل ہوں یا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے پیارے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی پاگلپن کے دورے پڑھتے تھے کہ میں نہیں کہتا آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے کمنٹ سیکشن کا جواب دے رہا ہوں سچا مسلم جاپ ہولڈ کیجئے بتتمیزی نہیں کر رہا ہوں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں سپس سمجھا رہا ہوں آپ کے سیرت رسول اللہ کے اندر آپ کے اپنے سکولر ابن اشاک لکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو جو ہے سائے نظر آتے تھے اور آپ کو دورے پڑھتے تھے اور آپ بہوش ہو کر کے گر جاتے تھے تو آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو ہوں یا نہیں ہوں یہ تو لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے لیکن آپ کے رسول اللہ کو دورے جرور پڑھتے تھے تو وہاں آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح کی دورے پڑھتے تھے اور میں نہیں کہہ رہا بھائی آپ کے سکولر کہہ رہا ہے آپ کی سرط رسول اللہ میں لکھا ہے باقی میرے ساتھ آؤ ادھر سٹریم میں جڑ کر کے اپنی قراج سنایا ہے مجھے الحمدللہ رب العالمین ہم جاننے کی گوشش کریں گے کتنا بڑا روب ہے آپ کا خدا اس عالم کا جڑ جائیے ہاں جی سچا مسلم جی کنٹینیو کریں جب میں کمنٹ کا جواب دوں گا تو بیچ میں اپنی ٹانگ نہیں گھسائیے گا نہیں تو آپ غلط آپ پرسنل اٹیک کر رہے تھے نا کیا آپ پرسنل اٹیک کیا میں نے آپ کیوں پر اٹیک کیا میں نے میں نے آپ کیوں پر اٹیک کیا میرے حضور کی کیا آپ کے حضور پر یہ ایون ایشاق نے اٹیک کیا مارو اس کو جا کے اس نے لکھا اپنے کتاب میں میں نے چھوڑا لکھا اور آپ کتابوں کو چھوڑو ابھی آپ اس بندے سے بات کر رہے تھے نا پہلے تو یہ بات مجھوں میں نے آپ کو دو جو ہے نا ایمیل کی ہے آپ نے دونوں کا جواب نہیں ہے نمبر ایک جھوٹے تو آپ یہ ہے کہ ادھر آپ در رہے جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے وہ سیڈ ہو وہ تو چھوڑ اپنے سیڈ کے پھر ابھی ابھی میں آپ کو پاگل ثابت کروں گا رکھو تم اتنے بڑے تم اتنے بڑے جاہل ہو سچا مسلم مجھے تمہارے اس بات سے اندازہ ہو گیا تم کہہ رہے ہو کہ میں ڈر رہا ہوں ایک منٹ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں پرسنل میں ایمیل پر جواب دینے میں ڈر رہا ہوں جہاں تمہارے میں علاوہ کوئی نہیں میں تم کو یہاں سات سو لوگوں میں بٹھا کر کے تم سے بات کر رہا ہوں یہاں تمہیں ڈر نہیں رہا اور تم سے وہاں ایمیل کا جواب دیتے ہوئے میں ڈر ہوں گا کیوں تم نے ایمیل میں بوم موم لگائے ہوئے ہیں کیا جو میں ڈر ہوں گا کیا تم بے وکف ہو والی بات کرتے ہو سبر سبر تم اپنا نام بدلو ایک منٹ ایک منٹ تم اپنا نام بدلو سچا مسلم کی جگہ نا تم اپنے آپ کو لکھو جھوٹا مسلم مکار مسلم تم لکھو مکار مسلم تم لکھو بےہودہ مسلم یہ لکھو تم تم اسی کلائے کو ابھی میں توڑا بتاؤں آپ کو کہ میں آپ نے نہیں مجھے آپ نے پتا ہے کیا بتانا ہے سنو مجھے آپ نے یہ بتانا ہے مدرسوں کے اندر کیا اور کسیز کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کی مدرسوں میں مجھے بس یہ بتا دیں یہی تو تیرے ٹریک وہ بھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو وہ بھی میں بتا دیں لیکن یہ جو یہ جو آپ بات کر رہے تھا نہیں اس کا میں پہلے جواب نہ دے دوں آپ کو نہیں آپ سے کوئی اور جواب کی توقع نہیں ہے مجھے بس آپ سے ایک جواب چاہیے آپ کے مدرسوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے مدرسوں میں دین اسلام اور سچائی کی تعلیم جاتی ہے اور آپ جیسے جوٹوں کو یہ سچائی کون سے کتاب کا نام ہے مجھے بتائیں گے جس کے تعلیم دی جاتی ہے کتاب نہیں ہے دین اسلام دین جو اسلام ارے تو میرے بھائی کسی بھی کالیج مدر سے اسکول میں تو کبل کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے کتابوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کتابوں میں ہمارے سچائی ہے وہ ایک سمجھ میں آ جائے گا بھائی تو یہ پوچھ رہا ہوں کی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اچھا یہ آپ سمجھ نہیں آ رہے مجھے تو آپ ہی سمجھ نہیں آ رہے ہو میں تو یہی کروں اتنی جو تیرے سمجھ دانی ہے تجھے دین اسلام کا میں سچا بتا رہا ہوں کہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے اچھا دین اسلام نہیں سنیں سنیں ابھی آپ اپنے حکم پر غور کرو چلنے میں چلنے نہیں سننے میں تمہاری بات اب میری بات سنن میں تو سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیم کیا ہوتی ہے لیکن جو ہمارے نون مسلم آڈینس ہے نا سچا مسلم صاحب وہ نہیں سمجھتی دین اسلام کی تعلیم کیا ہے تو میں ذرا آپ کی طرف سے ان کو بتا دوں اور آپ اگر میں صحیح ہوں گا تو آپ کہہ دیجئے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں کہوں گا کہ نہیں گلت کہوں گا تو آپ بتا دیں نہیں اس چیز کے بارے میں بولو میرے خیال سے دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ قرآن اور احادیث کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے رائٹ اور رون بلکل صحیح ہے بہت بہت شکریہ تو آپ کو یہ بولنے میں کیا تکلیف ہو رہی تھی کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی جو آپ جلیبیاں گھوما رہے ہیں کہ سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے جھوٹے ہو تم پھلانا ڈمکا نا یہ سب کیا ہے تو یار قرآن اور حدیث یہ سچائی پھر نہیں ہے تب ہی تمہیں گے رہا ہوں آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا اس پہ آگے بات کر لیں گے کتنی سچائی وہ دیکھنے گا لیکن آپ لیکن اگر آپ سنیں لیکن اگر میں آپ کے اپنے کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں میں اس کو بتا دوں کہ آپ کی کتابوں میں آپ کے رسول اللہ آپ کے اسلام آپ کے خدا کے متعلق یہ چیز لکھی ہے تو آپ کہتے ہیں اوہ پرسنل ٹیک کر دیا رہے مار ڈالا مار رسول اللہ کو استغفر اللہ اور آپ یہاں پر مجھے جھوٹا کہہ دیں مجھے برا کہہ دیں بے وقوف کہہ دیں پاگل کہہ دیں وہ پرسنل ٹیک نہیں ہوتا ہے نا وہ پرسنل ٹیک نہیں ہے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ہم تھوڑا سے بھی میں 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 ایرے خان میں یہی تو کئی تھا ہے میں بھی تو خان یہی کئی تھا ہے کہ تم خود پرسنل ٹیک کرتا ہے پھر روٹا ہے جب ہم بولتا ہے تو ابھی ہم آئی سا ہی بولے گا کیونکہ تمہارا سکرپچر ہم آئی سا لکھا کیا سمجھا میا تیرے تو زبان بھی کڑ گئی خراب ہو گئی ہم کوئی سا زبان بھی بولنا آتا خان جیسا تم کو آتا واللہ ہم جانتی تمہارا ملہ مدرسے میں ڈپا ڈپ ڈپ کرتا بچوں کے ساتھ میں گپا گپ کرتا ہے تمہارا ملہ ہم کو بہت اچھے سے معلوم تم کو نہیں معلوم تم کو نہیں معلوم میں تو مدرسے پرسنل ٹیک پرسنل ٹیک کرتی تھی تم کو نہیں معلوم واللہ میرے بچے زرؐ دیں نو ٹیئر 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 بچے Bür اارہی ارہب ارہب يا محبوب یرکبونا يا رسول اللہ جمعنی رسول اللہ ارہب ارہب یرکبونا کرتی تھی تم کو نہیں معلوم وہients کو فولو کرتی تمہارا ملہ مدرسے میں کیا کرتی ہم کو معلوم ڈپ چکڈچک کرتی روزانہ ویڈیو وائرل ہوتی روزانہ تمہارا ملہ جیل کو جاتی تم کو نہیں معلوم نہیں معلوم تم کو ولی اسلام نہیں سکھاتی تو تمہارا ملہ کیوں کرتی ہم کو جاننا اگر اسلام نہیں سکھاتی تو تمہارا ملہ کئی کو کرتی میاں اچھا تمہارا ان ملہ کے بارے میں کیا کہتی تم اچھا ہم کو یہ بتاؤ تمہارا جو ملہ گپا گپ کرتی اس کے بارے میں تم کیا کہتی تو ابھی اپنا دوینا بھوتا خاموش کر لے تمہیں بتاؤ آرے ہم پوچھتی تم سے کہ تم کیا کہتی اس کے بارے میں ولی خائن ہم کو جواب دو باغنا نہیں ہے نہیں تو ہم تم کو جا پران کھلا کے بٹھائے گا ادھر خاموش ہو جاؤ چب میں بات کرلوں گا آچھا ٹھیک ہے ہم کو بولو تمہارا ملہ مدرسے میں کیا کرتی میں ابھی آپ سے پوچھ رہوں کہ ملہ نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا یہ ذرا مجھا آج بتا دو آرے میں تو ملہ کے ساتھ کرتا روش تم کو نہیں معلوم میں ملہ کی کئی سے لیتا روش ملہ ادھر ادھر باغتا مجھ سے میں دینے والا نہیں میں لینے والا بچے میاں ہم خان نہیں ہیں ہم خان نہیں ہیں ہم کوریش ہی ہیں ہم روز لیتا ارے ہم روز لیتا دیتا نہیں تم جاتا ادھر تشریف بھی دیتا اور ساتھ میں پیسہ بھی دیتا ملہ کو ہم کو سب معلوم مجھے پتہ ہے جو تیرے ساتھ گئے نا مجھے صحیح پتہ تھے اچھا آج ہسو گے نہیں تم اچھا آج تم ہس نہیں رہے ہو آج میں نے تمہارے لیے سپیشل ساؤنڈ لگایا دیکھو آج ہم تم کو ہسائے گی بہت ہسائے گی تم کو اور تمہارے ملہ کو بہت رولائے گی بولی تو بھی ذر پیسہ کمانے سنجیدہ کوئی بات بھی کر دیئے ارے ہم کو بہت پیسہ کمانے تم کتنا دے سکتا بولو نہیں ہندو ہے اس کے لیے کام کے لیے نہیں تم کتنا آرے تو ٹھیک ہے نا ہم کو سناتنی دیتا تو تمہاری پچھوڑے میں آگ کھای کو لگتی تمہارے پچھوڑے میں کھای کو آگ لگتی تمہاری تشریف میں انگار کھای کو لگتی آج آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آرے چلو سناتنی تو ہم کو بس پیسہ لیتی تم تو اپنے ملہ کو تشریف بھی دیتی آج ایسا انگار کھای کو لگتا تمہارے پچھوڑے کو یہ کیا یہ تمہارا دھواں نکلتا دیکھو ادھر یہ ایکس مسلموں کی دیکھو یہ زبان ہے اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارے ایکس مسلم بن جاؤ ویل نہیں ہماری زبان تم سے بہت اچھی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کر اپنے جا کر اپنے بوتوں کی شرمگاہ کو چاٹو اور ان کے سامنے والے کو چوسو ہم یہ نہیں کہتے تمہارے صاحبہ کی طرح ہم نہیں کہتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتی سنیں ہم نہیں کہتے تمہارے عورتیں تمہاری کہتی ہیں ان کو جدھر سے چاہو ادھر سے جوتو ہم نہیں کہتے یہ تمہارا اللہ کہتی تمہارا رسول اللہ کہتی عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے ہم عورت کو شیطان نہیں کہتی تمہارا رسول اللہ کہتی عورت آدھی اقل ہے بے وقوف ہے اس کا ایمان کم ہے جانم کو جاتی ہم نہیں کہتی یہ تمہارا رسول اللہ کہتی اور تم ہم کو بولتا کہ ہماری زبان خراب ہے چباؤ ابے وہ کھانے کوئی لولی پاپ ٹھوڑے نہ ہے وہ یا کوئی شامی کباب ہے اس کو جا کے چبا لیگا کئی سے بات کرتی تم میاں اور بات تم کرتی ہم سے اخلاق طور بات کرنے کا واللہ ہم بہت عزت سے بات کرتی تم سے پتھان تم ہمارا دل توڑتی تم ہمارا دل توڑتی واللہ ہم تم سے بات نہیں کرے گا میں کہتا ہوں ایکس مسلموں کی جو نام مجھے ہندو پر جو نام بڑا وہ آ رہے ترس جو آپ کو پھر بھی کہے رہے کہ بڑے چیزوں بانے ہیں تمہارے ترس اور تمہارے رہن کی ضرورت نہیں ہوتی سناتن کو سناتن تم پہ ترس کرتا اس لئے تم ہندوستان میں مسلمان ہوتی ورنہ تمہارا اببہ بیدن نہیں کوئی ٹکتا سمجھے سناتن والے تم کو ترس کیا تم کو زمین دیا تب جا کر کہ تم ہندوستان میں تبلیغ کیا مسلمان بنائی ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اٹھا کر کے حرم میں لے جاتی حرام خوروں نے تب جا کر کہ تم جیسی اولادیں پائدہ ہوتی تم ہم پہ کئے کو رحم کرتا ہم تم کو رحم کر کے زمین دیا تب تمہارا وجود ہے کیا سمجھا تم تمہارے رحمت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو نہ تمہارے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تمہارے اللہ کی رحمت تمہارے افغانستان میں دکھا نا جہاج کے اوپر چڑھ کے بھاگا تم لوگ دیکھا نا ادھر کیسے بھاگا ادھر ہندوستان کو آئی تمہاری ستر لڑکیاں تمہاری ستر وومن افغانستان سے یہاں ہندوستان میں آئی ماننیے تفیل چطر ویدی جی نے ان لوگوں کی گھر واپسی کرا کر کے ان کی شادیا کرائی سناتن میں یہ تمہارے اسلام کی حقیقت ہے اور تمہارے رسول اللہ کی یہ تمہارے اسلام کی اوقات ہیں سمجھ میں آیا تم کو ہم پر ترس کھانے کے لیے تمہاری اوقات نہیں ہیں تم لوگ کٹورا لے کر کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے گھوم رہے ہو تمہارا پاکستان پوری دنیا میں بھیک مانگ رہا تمہارا افغانستان پوری دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے تم لوگوں کی اوقات ہے کہ تم ہم پر ترس کرو ارے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانی اور ہم تمہارے باپ ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے بھی باپ ہیں اور افغانستان کے بھی باپ ہیں سمجھ میں آیا ہندوستانی ہیں ہم اچھا اچھا ہم کو شکاری آئے اچھا تمہیں وہ ٹائلوگ یاد آ رہے ہیں کیا میرا اچھا ہم کو سکھا رہی ہے چلو اب اگر تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو کچھ کام کی باتیں کر لیں اب مجھے بتاؤ اب مجھے بتاؤ اب مجھے بتاؤ ہسو 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 چلو ہسو میاں آج ہم تمہارے ساتھ ہستی ہم بات نہیں کرتی آج تم سے مزا لیتی بولو بولو چلو ابے ہسو نا ابے کائے نہیں ہستی پتھان تم پتھانوں کا نام برباد کرتی تم نہیں ہستی ہسو ہسو بچے ہسو لالالالالوری نبی کی کٹوری دودھ کھالی ہو گیا ماریا ہے میری آبئی ہلو ہلو آر یوں زندہ یا مر گیا ہلو چلو دفا ہو جاؤ کچھ نہیں تمہارے پاس c مرک quer چلو بيم بم 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 موسیقی